کشتوار کے دچن علاقے میں ایک پاکستانی گوبارہ ملنے کے بعد سیکیورٹی الیٹ پر ہے آج صبح دچن کے دور دراز پرانگس علاقے میں پاکستانی گوبارے کو اپنے قبضے ملیا گیا ہے اس بارے میں اسے چو دچن زہیر اخبال نے بتایا کہ گوبارہ کے دچن کے پرنگز علاقے میں ملا جس پر پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز لکھا ہوا ہے اسے پولس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اس بارے میں اسے پی کشتوار خلیل پوستوال نے کہا کہ پاکستانی فضائی الگتار موکٹرل کے ذریعے کڑی محنت کر رہی ہے اور ہوا کروخ بھارت کی اور خونی کی وجہ سے یہ گوبارہ بھارتی سرحد میں داخل ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے گوبارے دیکھنے کو ملے جس کے بعد علاقہ لوگوں میں ظاہری طور پر دہشت ہو جاتی ہے اس سے اندازے لگائے جانے لگتے ہیں کہ کیا دہشتگردوں کا کوئی منصوبہ ہے کیا کوئی وارننگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ عام لوگ ہیں گوبارہ دیکھتے ہی وہ گھبرہ اطلاع اس کی فوج کو دی گئی اور اس کے بعد یقین دہانی کرانے کی بھی کوشش کی گئی کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں پاکستان مسلسل اس طرح کی مانکٹرلز کرتا ہے لیکن کیونکہ ہوا اس اور تھی اس وجہ سے گوبارہ قیبار سرحد کے اسپار آ جاتا ہے اور کاروائی آگے کی فلحال کی جا رہی ہے اس وقت راجہ رہبر جو گے ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں راجہ کیا جانکاری سوالے سے اب تک میرے پا آئی ہے دیکھیں رمجیرے آج جہاں وہاں جو دچھن علاقہ ہے وہاں پرنگس جو ایک دور افہادہ علاقہ پڑتا ہے وہاں کے لوگوں نے نوٹس کیا کہ ایک گوبارہ جو ہے وہاں انگیرہ ہوا ہے جس کے بعد جو ہے پولیس کو اطلاع دی گئی اور سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہاں آ کر جو ہے اس کو اپنی تحبیل میں لے لیا جس پہ جو ہے چاندارہ کا جو ہے نشان ہے اور پی آئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کا جو ہے وہ مارک لگا ہوا ہے یہ ایسے جو انسیڈنٹ تھے وہ جو بارڈر علاقے تھے ان میں جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا لیکن یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ ہے جو ابھی کشتوار ڈشٹک میں بھی ہوا ہے دچھن علاقہ جو ہے پہلے نبے کے دھائی کی بات کی جائے تو یہ ہارڈ بیٹ جو ہے وہ مانا جاتا تھا ملٹینسی کا گاڑ مانا جاتا تھا اور اسی ایریا میں جو ہے یہ جو افادہ علاقہ ہے پرانگس علاقہ وہاں جو ہے اسے برامت کیا گیا ہے حالانکہ جو ایسا سپی کشتوار ہے انہوں نے لوگوں سے ہی اپیل کیے کہ وہ پریشان نہ ہو اسے جو ہے گھبرائیں نہیں کیونکہ پولیس جو ہے اس پرک ہے اور سیکیورٹی جو ہے پکتا ہے اور اس کی جو ہے پوری جان جو ہے کی جا رہی ہے یہ کیسے یہاں آیا کہ ہوا کے رکھ سے یہاں آیا ہے تمام پہلوں پر جو ہے وہ جان چل رہی ہے جی بلکل راجہ اور ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو گھبارے ہیں کئی بار پہلے بھی دیکھنے کو ملے حالانکہ فوج کی اور سے پولس کی اور سے کار جاتا ہے کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان مانک ٹریلز کو انجام دیتا ہے ہوا کرو خونی کی وجہ سے بھی کئی بار یہ گھبارہ اڑ کر آ جاتا ہے لیکن ہر بار یہاں پر دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن تو کی ہی کعاس لگائے جانے لگتے ہیں کہ کیا کوئی وارننگ تو نہیں ہے علاقہ لوگوں میں گھبراہت ظاہری طور پر ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کی اور سے گھبارہ آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی مانی تو نکالا جانا چاہیے ایسے میں پھر کیسے یقین دہانی اس وقت کرائی جا رہی ہے اور آگے کاروائے کس طرح سے اب ہوتی بھی نظر آئے گی دیکھیں جیسے کہ ہماری سیکیورٹیف پورسی تمام تر وہ بارڈرز ہو یا انٹرنل ایریاز ہو وہاں پر چوکسی بڑھتے ہوئے ہیں تو اسی کے تحت یقین دہانی لوگوں کو دے لاتی ہے کہ ان کو گھبڑانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ان چیزوں سے یہ جو ہے ایک چیتامنی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسی ماؤگرل جو ہے continue پاکستان میں جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان کی سرحدوں پر جو ہے امن کو جو ہے وہ بہال نہ رہنے دیا جائے تو کہیں نہ کہیں disturb کرنے کی peaceful atmosphere کو disturb کرنے کی جو ہے کاؤشیں پاکستان کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی نظر آ رہی ہیں اور وہ ابھی بھی وہاں جو ہے وہ دہشت دردی کو پنپنے کی جو ہے اجازت دے رہا ہے تو اسی کی یہ جو ماؤگرل ہے جو ماؤگرل کے تہج جس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کوئی ماؤگرل جو ہے وہاں ہو رہی ہوگی جس کے تہج جو ہے ان گھباروں کا استعمال کیا گیا ہے اور ہوا کے رکھ کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں ہماری سرحد کے پار جو ہے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تشویش کی یہ بھی بات ہے لیکن security forces جو ہے alert ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں فیلحال جو ہے اسے اپنی تحویل میں security forces نے لے لیا ہے خاص کر پولیس جو کشتوار پولیس ہے انہوں نے جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی جو ہے جانکاری جھٹائی جا رہی ہے کہ کیسے جو ہے یہ سرحد کے پار پہنچا ہے یہاں اس طرف جو ہے کشتوار ضرورت کے دچھن علاقے میں کیسے جو ہے پاکستان کا یہ گھبارہ جو ہے پہنچ پایا ہے جی بلکل اور ساتھی ساتھ راجہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سے ہائلٹ پر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ موسم موسم سرمہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں دراندازی کی جو کوشش ہوتی ہیں لگتار وہ انجام دی جاتی ہے اور انہیں بھی اب کامیاب ہونے سے روکنے کے لئے کئی طرح کی قدم یہاں پر اٹھا جاتے ہیں تو کیسا بدلاب جو ہے وہ اس بار دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اب آن قریب ہے موسم سرمہ برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ لگ بک شروع ہو چکا ہے دیکھیں کئی علاقے جو ہیں وہ بھاری برفباری کے اندر آ جاتے ہیں کشتوار زلہ بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے وہاں جو دچھن علاقہ ہے وارون ہے اس کے بعد سندھن ٹاپ ہے باقی جو ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز ہیں وہاں بھی جو ہے برفباری کافی برفباری جو ہے وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے اور اس کا جو ہے فائدہ جو ہوتی ہے ان چیزوں کا جو ہے کیونکہ شدید سردی ہوتی ہے برفباری ہوتی ہے اس وجہ سے بھی جو ہے دراندازی کی امیدیں جو ہے وہ جو دراندازی کی کوششیں جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان کی اور اس کو بھی دیکھتے ہوئے جو سیکیورٹی فورسز نے پہلے سے ہی جو ہے وہ پلان جو ہے بنایا ہے سٹریجیڈی جو ہے بنا دی ہے اور اس کے تحت جو ہے تمام ہر ہل ایریاز جو ہیں ہائی الٹیٹیو ایریاز جو ہیں جو بھی پسماندہ اور دوردراز علاقے ہیں ان میں جو ہے شوق کی بڑھا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی جو جو دراندازی یا اور کوئی جو بھی آپ یہ گھٹنا جو ہے اس کو آگے کی طرف جو ہے روکا جائے جو آگے موسم سرما جو ہے شدید سردی کا موسم اب آنے والا ہے اور اس کے بعد جب برباری ہوگی تو ان علاقوں میں کوئی پریشانی نہ ہو لوگوں کو کسی کسی مسئلے سے جوجنا نہ پڑے تو اس کے لیے جو ہے سیکیورٹی فورسز پہلے سے ہی پلان بنایا ہوئے اور اس پر جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے بلکل بلکل اب دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس پورے حالات سے نمٹا جائے گا بہرحال بہت شکریہ راجہ تمام جان کریم تک پہنچانے کے لیے